آپ کو بتایا کہ سبائی وزیر تعلیم پیر محضور الحق نے کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ حیدر آباد سہر میں بننے والے کسی بھی یونیورسٹی کے سامنے لوہی کی دیوار ہوں گے وزیر آزم راجہ پرویز اصف بھی اپنے ماندر علمی گورمن کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی جرت نہیں کر سکے حامد شیخ کی ریپورٹ سبائی وزیر تعلیم نے دوٹو کا الفاظ میں دل کی بات کہہ دی وہ حیدر آباد میں بننے والی کسی بھی یونیورسٹی کے سامنے لوہی کی دیوار ثابت ہوں گے بعض انا سے سن یونیورسٹی کو طبعہ اور بدنام کرنا چاہتے ہیں دل کی ب미زنیورسٹی جنگ جنگ اٹھے س Million ات ایراً پر به رب آنڈ اس واضح اعلان کے بعد وزیراعظم دورہ حدرباد کے موقع پر اپنے مادر علمی گورنمنٹ کالج کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دیتے دیتے رہ گئے انہوں نے کالج کے لیے پچاس کرو روپے کا اعلان کیا پتلبہ اور پروفیسر نے پرجوش انداز میں کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ بھی کر دیا اور یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب اچانک پیر مظہر الحق نے مداخلت کی اور راجہ جی کے کان میں کچھ کہا اس کے بعد وزیراعظم تقریر کا رخ ہی مور دیا اور یونیورسٹی کا اعلان ہوا میں اڑا دیا گیا تلبہ کا درینہ مطالبہ پھر سیاست کی نظر ہو گیا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں گورنمنٹ کالج پھلیلی کی کسی بھی مانگ کو کسی بھی ڈیمانڈ کو رد کر دوں وہ نہیں سکتا نا میں سیڈنٹ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم سیاسی مسئلہتوں سے ہٹ کر یونیورسٹی کا اعلان کرتے تو یہ شہریوں کے لیے تحفہ ہوتا جو عالی تعلیم سے محروم ہے